بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر لی ہے مٹر لیں گے اور بندگو بھی لی ہے مٹر کو میں نے 80% تک بوائل کر لیا ہے اور باقی سبزیوں کو آپ اس طرح سے بارے ایک باری قدو کش کر لیں یا کٹنگ کر لیں آپ یہ سبزیاں میکرونی چائنیز بریانی نوڈلز یا چائنیز رول سمو سے بنانا ہو تو آپ کا سبزیاں بنانے میں ٹائم خرچ نہیں ہوگا اور بغیر تھکاوٹ کے آپ آسانی سے جو بھی ڈش بنانے ہو آپ بنا سکتی ہیں ایک پلیٹ میں نے مٹر لیے ہیں شملا مچ اور بندگو بھی کو ہم نے چوپ کر لینا ہے اور اسے ہمیں بوائل کرنے کی یا پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے اسی طرح سے سٹور کریں گے اور جو گاجر ہیں گاجر کو بھی ہم نے قدو کش کر لیا ہے گاجر کو بس ہلکا سا سوفٹ کریں گے گاجر کو ہم ہاف کک کریں گے بان سے 10 منٹ کے لیے سٹیم دیں گے تو ایک کڑائی لینی ہے اس پہ ہم نے گاجر کو ڈالنا ہے گاجر میں ہمیں پانی وغیرہ یا کوئی بھی آئل وغیرہ شامل نہیں کرنا بس گاجر کو ہم 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر سٹیم دے دیں گے تو اس طرح سے یہ ذرا سوفٹ ہو جائیں گی گاجر کو 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر بس پکا لیں گے تو گاجر کو ہم نے 10 منٹ تک ڈھک کر لو فلیم پر پکا لیا تھا تو یہ دیکھیں گاجر بھی بالکل سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہم گاجر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو ہم سبزیوں کے ہم پیکٹ تیار کر لیں گے تو یہ گاجر کو بھی ہم نے 10 منٹ کے لیے ہاف کک کر لیا ہے ان میں پانی نہیں ڈالا بس اس طرح سے ہم گاجر کو ہم لو فلیم پر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہ کل جائیں گی اور یہ آپ گاجر دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ڈرائے ہو چکی ہے ہم سبزیوں کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے دھونا ہے دھو کر خشک کر کے پھر کٹنگ کریں گے اگر ان میں ذرا سا بھی پانی ہوا تو یہ آپس میں چپک جائیں گی اب ہم اس میں بندگو بھی شامل کر دیں گے ایک پلیٹ بندگو بھی کی اور ایک پلیٹ شملا میں چھٹا لیں گے ایک پلیٹ ہم وائل کیے ہمیں مٹر ڈالیں گے تو تمام سبزیوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے چاروں سبزیوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس طرح کی زپلوک بیگ لے لیں گے زپلوک بیگ میں ہم سٹور کریں گے تو آپ کو جتنی سبزی کی کونٹیٹی چاہیے آپ اتنے ہی زپ لوگ بیک بنا لیجئے تو یہ لیجئے ہم نے اس طرح سے پیکٹس تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ چار پیکٹس تیار کر لیے ہیں تو اب آپ انہیں آرام سے دو سے تین ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں آپ رنزان کے علاوہ بھی انہیں بنا کر سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی ہوتی ہے تو آپ بھی یہ ٹپ ضرور فولو کریے گا بہت ہی ہی ہیلپ فول ریسپی ہے جس سے آپ کو کام میں آسانی ہوگی اب میں آپ کو لسن ادرک کی پیسٹ کو سٹور کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی لسن ادرک کا پیسٹ بنانے کے لیے ہم نے ایک پاؤ لسن لیا ہے اور ایک پاؤ لیں گے ادرک دونوں کو اچھی طرح سے چھیل کر ہم نے دھو لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنانے کے لیے ہم ایک ٹیبل سپون نمک لیں گے ایک ٹیبل سپون لیں گے حلدی اور ایک کپ ہم نے اوائل لینا ہے تو اب ہم بلڈر لیں گے تو اب ہم جگ میں لسندر کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں گے اور ایک کپ ڈالیں گے آئل چینوں چیزیں ڈال کر ہم لسندر کے پیسٹ کو گرائنڈ کر لیں گے تو آئل ڈال کر ہم نے لسندر کے پیسٹ کو گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اسے کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال دیں گے تو آپ اس طرح سے کسی بھی جار میں ڈال کر ایک سے دو ماہ کے لیے رام سے استعمال کر سکتے ہیں ہری پیاس کو ایک سے دو ماہ تک کس سے سٹور کریں گے وہ طریقہ سکھاؤں گی تو ہری پیاس کو سب سے پہلے ہم نے ہیٹ پارٹ کو ہم کٹنگ کر کے علیدہ رکھیں گے اور جو گرین پارٹ ہے اسے ہم علیدہ کٹنگ کر کے رکھیں گے تو اسے ہم سب سے پہلے کٹنگ کرلیں گے تو جو پیاز کا وائٹ والا حصہ ہے وہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کے گرین پارٹ کو کٹنگ کر لیں گے تو ہم نے گرین اور وائٹ پیاز دونوں کو الیدہ الیدہ سے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم نے دونوں میں ایک ٹیبل سپون اویل ڈالنا ہے پیاز میں ہم نے اویل ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے آپ کا پیاز فریز بھی ہو جائے گا تو آپ اس میں چپکے گا نہیں اور کافی دیر تک آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں پیاز کو فریز کرنے کے لیے ہم اس طرح سے ایک زیپ لک بیگ لے لیں گے اور اس میں ہم نے پیاز کو ڈالنا ہے پیاز کو ہم نے اس طرح سے ڈال کر آگے سے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہرے پیاز کو کٹنگ کر کے ہم نے اس طرح سے پیکٹ میں ڈال کر سٹور کر لینا ہے آپ اسے اب تقریباً بھی 6 ماہ تک آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیشیز آپ کو بنانی ہو آپ جسٹ پیاز نکالیں اور اپنی ڈیشیز میں استعمال کریں سکجھ بھی منانے کے لیے لیمو کیسے سٹور کرنے ہے اب میں آپ کو لیمو سٹور کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی لیمو کو ہم نے درمیان میں سے کٹنگ کر کے اس کو نچوڑ لینا ہے تمام لیمو کو ہم درمیان سے کٹنگ کر کے نچوڑ لیں گے تمام لیمو کو ہم نے درمیان میں سے کٹنگ کر کے ان کے بیج نکال لینے ہے اور انہیں نچوڑ لینا ہے تمام لیمون سے ہم نے اس طرح سے لیمون جوس نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیمو کو ہاتھ سے نچوڑا ہے لیمو نے چوڑ لے والی مشین کا استعمال نہیں کیا اس طرح سے جو لیمو میں یہ ضررے ہوتے ہیں یہ مشین سے اگر نکالے تو یہ رہ جاتے ہیں تو لیمو کا رس ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم 1.5 کلو چینی لیں گے اور جو لیمو کا رس ہم نے نکالا تھا وہ چینی میں شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے سیمپل نمک جو ہم ریگولار گھر میں یوز کرتے ہیں وہ والا ہم نے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے کالا نمک شامل کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے ایک ٹریے لے لینی ہے ٹریے کے اوپر آپ اس طرح سے کوئی بھی پیپر رکھ سکتے ہیں اور جو چینی میں ہم نے لیمو شامل کریں ہیں ساری چینی کو ہم اس ٹریے کے اوپر پھیلا لیں گے اگر آپ چاہے تو آپ چینی کی کونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ٹریے میں اس طرح سے چینی کو سارے پھیلا لیا ہے اب ہم نے اس کو دو سے تین دن کے لیے اسی طرح سے سکھانا ہے تو اس ٹریے کو ہمیں دھوپ میں نہیں سکھانا اس کو سیمپل اسی طرح روم ٹم پریچر پر ہم کمرے میں کوئی بھی کور دے کر اوپر رکھ دیں گے دو سے تین دن میں جو لیمن جوس ہم نے ڈالا ہے وہ سارا چینی میں جذب ہو جائے گا اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گی تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے چینی میں لیمو شامل کر کے تین سے چار دن کے لیے اسے سکھانے کے لیے رکھ دیا تھا تو لیمو سارا چینی میں جذب ہو چکا ہے اور آپ چینی چیک کر سکتے ہیں جب اس طرح سے چینی ڈرائی ہو جائے گی تو اب ہم اسے پیس لیں گے تو اس طرح سے ہم ایک جگ لیں گے اس پہ ہم نے چینی ڈال کر پیس لینی ہے تو یہ دیکھیں چینی کو ہم نے اس طرح سے پیس لینا ہے اب ہم ایک کوئی ایر ٹائٹ جار لیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے کوئی بھی ایر ٹائٹ جار لے لینا ہے اور اس کو بند کر کے رکھ دیں گے جب بھی ضرورت ہو آپ کو لیمو پانی بنانے کی تو آپ چینی کے ایک سے دو چمچ آپ تھڑنے پانی میں ڈالیں تو آپ کا زبردست لیمو پانی پیار ہے تو اسی طرح سے اب میں آپ کو دھنیے کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ پندرہ سے بیس دن تک ارسانی کے ساتھ دھنیے کو سٹور کر سکتے ہیں اور آپ کا دھنیہ بلکل فریش رہے گا تو دھنیہ کو سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے دھو کر خوشک کر لینا ہے دھنیہ آپ کا بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس طرح سے اس میں پانی بلکل بھی نہ رہے ونہ یہ گل جائے گا اب ہم نے ایک باؤل لے لینا ہے کوئی بھی آپ ایر ٹائٹ کنٹینر لے سکتے ہیں اور اس پر ہم ٹیشو لے کر اس طرح سے پھیلالیں گے کوئی بھی ڈبا لے لے اور آپ نے اس طرح سے اس کو ٹیشو سے اچھی طرح سے کور کر لینا ہے آپ چاہے تو یہ دھنیہ کٹنگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دھنیہ کو ہم نے اس طرح سے ڈبے میں رکھ دینا ہے اور دوبارہ سے ہم دھنیہ کو ٹیشو سے کور کر دیں گے تو اس طرح سے آپ تقریباً بھی 20 دن تک اپنے دھنیہ کو فریش رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ بس نکالیں اور اپنی ڈیشو میں یوز کریں اور اس کو کور کر کے بس رکھ دیں گے تو یہ دھنیہ ہمارا سٹور ہو چکا ہے تو آپ دھنیہ کو اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے پودینے کو سٹور کرنا ہے تو آپ وہ بھی اسی ٹیپ کے ساتھ سٹور کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا کئی دن تک فریش رہے گا تو انشاءاللہ ہماری آج کی یہ ٹیپس آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی تو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ